بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عجاز انساری اور میرے ساتھ ہیں ماریا انساری اور بہت 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 بیلکم ہے آپ کو اس اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کے لئے بنانے لگے ہیں آلو میتھی سرتیوں کی بہت ہی سپیشل ریسیپی ہوتی ہے اور سرتیوں میں سب سے ٹاپ کی سبزی یہی گنی جاتی ہے بہت اچھا فلیور ہوتا ہے بہت ہیلڈی ہوتی ہے اور بنانے کا طریقہ بلکل آسان ہے لیکن بس ایک اس میں ٹرک ہے جو اگر آپ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا وہ ہم آپ کو ریسیپی کے درمیان میں بتائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں گڑائی رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ہاف کپ کوکنگ آئل دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو بسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس میں ہم نے لیے ہیں دو عدد پیاز اور یہاں پہ پیاز کو ہم تھوڑا سا کلر دیں گے بہت زیادہ نہیں جسٹ تھوڑا سا ادروائز میتھی پھر کروی ہو جائے گی تو یہ دکھئے اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو کٹے ہوئے ٹماتر اور ان کو بھی ہم یہاں پہ سوفٹ کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرش کا پاودر اور ہاف چمچ اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاف سے کم اس میں ڈالیں گے حلدی پاودر تو یہاں پہ سارے پاودر مسالے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی کٹی لال مرش ڈال دی ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اپنے اس مسالے کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے اور اس کو تیار کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں تو اب اس میں تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے نہ تھوڑا سا پانی گائٹ کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے مسالے کو پکانا ہے ہم نے کیونکہ مسالہ اچھا بنے تو وہ ہی ریسپی اچھی بنتی ہے جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ اب دیکھیں آلموسٹ ریڈی ہے اب اس میں ہم نے ہاف کےچی جو ہے وہ آلو ڈال لیں کٹے ہوئے اور یہاں پہ آلووں کو ہم نے پانچ سے آٹھ منٹ کیلئے اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ آلو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور بھونے گے تو یہ تھوڑے سے پک جائیں گے ادروائز یہ کچھے رہ جائیں گے اور جو ہماری میتھی ہے وہ گل جائے گی تو اس طرح سے ان کو ہم نے بھوننا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لیسن تو جاتا ہی نہیں ہے لیسن نہیں ڈالا جاتا لیکن میں نے اس میں ادرک بھی ابھی ایٹ نہیں کی وہ میں بعد میں ایٹ کروں گا یہی وہ ٹرک تھا جو میں نے کہا تھا آپ کو بیچ میں بتاؤں گا تو میتھی ڈال دی ہے اور میتھی کو ہم نے یہاں پہ مکس کرنا ہے اور میتھی کو بلکل بھی بھوننے کی یا اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹ اس کو مکس کریں گے اس کے اندر جو ہری مرچیں ہوتی ہیں اور ادرک یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ نے اس سے ضرور اس میں ایٹ کرنا ہے لیسن مت ڈالیے گا لیسن اچھا نہیں لگتا ادرک یہ شروع میں ایٹ نہیں کریں گے اگر اس کو بیچ میں ایٹ کیا جائے اور وہ بھی کوٹ کے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے وہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میتھی میں ہم نے ڈالا تھا تھوڑا سا پانی اور اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اور اب یہاں پہ اس کو ہم لگائیں گے ڈھکن اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جب تک یہ گل نہ جائے تو دس منٹ کے لیے ہم یہاں پہ اس کا ویٹ کریں گے بہت مزے گی یہ ریسی بھی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت مزے گی بنتی ہے اور آج کل سیزن بھی ہے میتھی کا تو آپ یہ ضرور لے کے ہیں اور اس کو پکائیں اب دیکھیں میتھی نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دی ہے اسی پانی میں ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے گلیں گے پکیں گے اور میتھی جو ہے وہ بھی اسی پانی کے اندر تیار ہوگی تو اب یہ دیکھیں یہ وہ بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی میں نے ہری مرچ اور ادرک جو ہے وہ کوٹ کے اس طرح سے ڈالی ہے آپ نے بھی ایسی ڈالی ہے اور اس جگہ پہ ڈالی ہے سٹارٹ میں یہ ہرگز نہیں ڈالی ہے آپ نے ورنہ جو ادرک ہے وہ مکس ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور اچھے سے نہیں آتا اس طرح جب آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو ہر نیوالے میں ہلکی سی ادرک آئے گی اور میتھی کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ڈھکن لگا کے پھر ہم اس کو پانچ سے چھ سات منٹ کے لیے پکنے دیں گے اس کا جو پانی ہے وہ ہم اچھے سے ڈرائے کریں گے اور جب بالکل آئل اوپر آ جائے گا تب یہ تیار ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے بس تھوڑا سا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے فلیم کو تھوڑا سا ہائے کریں گے اور اس کو اب یہاں پہ ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے کیونکہ بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ہرا دھنی آئٹ کریں گے پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور اس وقت اتنی پیاری خوشبواری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ڈھکن ہٹانے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے فرائی کیا ہے فرائی کرنا مسٹ ہوتا ہے ادروائز آپ کی جو میتھی ہے وہ کچھا کچھا سا فلیور دے گی تو اب اس کا ہم فلیم آف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک بسم اللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی شاندار ہماری جو ہے آلو میتھی کی لکس آئیں ہیں تو آپ بھی ایسے بنائیں کوئی کرواہٹ نہیں آج کل اس میں بہت اچھی سیزنل میتھی آج کل آپ کو ملے گی اس کا مزہ آپ کو آئے گا پراتھے کے ساتھ اسے آپ کھائیے بریک فاسٹ میں آپ اسے لیجئے لنچ میں جس ٹائم پہ بھی چاہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کی دوستو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اپنا پیار دکھا دیجئے ایک لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمر دے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اجازت کو اجازت دیجئے موسیقی